اسلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں قرآن کی کراچی سے محمد اشرف کی ریپورٹ کے مطابق آج ہم سب مل کر پاکستان کے یوم دفاع کے سازیم دن کو یاد کر رہے ہیں یہ دن یاد دلاتا ہے کہ کس طرح ہماری قوم کو جوانوں نے اپنے وطن کی حفاظ کے لیے اپنی گائیں کی امتجانوں کے قربانی دی ہے ہمیں یاد رہے کہ یہ دن انیس سو پینسٹھ کے جنگ کی سالگیرہ کے طور پر منایا جاتا ہے جب پاکستان اور بھارت کے دنمیان مارکہ ہوا دا پاکستان کی فوج نے اس جنگ میں بھارت کو بے نقص جواب دیا اور ہمارے جوانوں نے وطن کی عزت اور واقار کی حفاظ کے لیے بے مثال جذبے اور بہادری سے لڑے آج ہمیں اپنے وطن کے لیے کام کرنے اور اس کی ترقی کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے ہمیں پاکستان کے امن اور امان کی حواظ کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اور وطن کی ترقی اور خوشحالی کی رہوں پر مل کر کام کرنا ہے پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد میں جانب پاکستان یوت پپس مومنٹ کر رہا چھے